ہماری تو زندگی کتابیں کھا گئی ہیں کتابوں نامیں کھایا ہم نے ان کو کھایا کئی دہائیوں سے ریگل چوک صدر کراچی میں صبح صبح کتابوں کا اتوار بزار لگتا ہے ان کتابوں کو بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں ہی بڑے دلچسپ کردار ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں اس بازار میں آنا یا آٹھارا ہوں نہیں سا لگتا ہے وہ ایک بچہ کتاب مانگ رہا تھا تو میں نے اس کو بتائی کہ یہ پرائز مہنگی ہے مطلب اس کی پرائز زیادہ ہے تو اس بچے نے پتا ہے کیا کہا اس نے کہا کہ پڑھ گئے اور پھینک دینے میں نے اس سے کہا کہ ہم مسلمانوں کا جو حال لہنا اسی سوچ کی وجہ سے لٹریچر میں تاثر نہیں ہوتا ہے ہاں جی بلکل ہے ٹھیک ہے جس طرح کاروبار میں آپ تاثر نہیں کرتے اب یہ پوچھ کے سوڈا نہیں بھیجتے کہ یہ مسلمان ہو تو میں تمہیں بیٹھوں گا اسی طرح کسی 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 طرح آپ کے چاہارے کتابوں quem کھایا ہم نے ان کو کھایا یہ نتیجہ جہا کے ان لکھا جب میرا پانچا چھوٹا تھا تو وہ مجھے نانا پاتے کر بولتا تھا میں نے اس دن سے آئی نہ دیکھنا بڑھا تو آپ کب سے آ رہے ہیں ہمارے ہیں یہ پچھلے پچاس بڑھ سے بڑھ سے پیدا بھی نہیں ہو رہی ہے محایک ہے 50 بڑھ سے پیدا پچاس بڑھ سکتے ہیں یہ بھی اگرکتشن ہے؟ اس طرح آپ گوٹ کے پانوالے کو نہیں جھبا سکتے ہو جنوسی طرح ہمیں بھی نہیں جھوڑhaba سکتے ہیں اگر آپ کتاب پڑھے نا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ لوگوں نے کتاب کے حصول کے لیے کیا 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 اور یہ جو فرپات پر کتابیں لگئے نا یہ ہماری لیے زلط کا باعث ہے یہ کتاب فرپات پر بکریئے ہماری لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ماڈی ٹی ویڈی چینل کے کونٹینٹ کو ضرور دیکھئے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کی جائے گا مہت شکل موسیقی